بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم بیانے بچوں نئے سیشن کی دوسری کلاس کی دوسرے سبق میں پوش آمدید امید ہے آپ سب خیلیت سے ہوں گے سبق شروع کرنے سے پہلے کوئی ضروری ہدایات یاد رکھیں لیکچے غور سے سنیں مشکل الفاظ کی نشاندنی کے لئے پینسل اپنے ہاتھ میں رکھیں سبق کی پڑھائی سننے کے بعد آپ خود بھی اس کی پڑھائی کرنے اور اپنی آواز میں ریکار کر کے مجھے سکول کے وارس اپ نمبر پر بھیجیں ارکان اسلام کلمہ تیبہ نماز زکاة روزہ حج کلمہ تیبہ کلمہ تیبہ اسلام کا پہلا رکر ہے مسلمان ہونے کے لئے سچے دل سے یہ کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھنا ضروری ہے کلمہ تیبہ کے پہلے حصے میں توحید کا ذکر ہے یعنی اس بات کی گواہی ناصر زبان سے بلکہ دل سے بھی دی جائے کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے اس کا کوئی شریک نہیں اور وہی عبادت کے لائک ہے کلمہ کے دوسرے اسے میں رسالت کا ذکر ہے یعنی اس بات کی گواہی دینا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری رسول ہے نماز اسلام کا دوسر رکر نماز ہے نماز کے لئے قرآن مجید نے صلات کا لفظہ آیا ہے مسلمان دن میں پانچ وقت نماز ادا کرتے ہیں پانچ نمازوں کا ادا کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے اللہ تعالیٰ اس سخت سے بہت ہوش ہوتا ہے جو پانچ وقت کی نماز ادا کرتا ہے زکاة زکاة اسلام کا تیسا رکر ہے زکاة ایک مالی عبادت ہے اور زکاة رکم اور زکاة وہ رکم ہے جو مالدار مسلمانوں کا اپنی حلال کمائے میں سے کچھ حصہ حق دار غریب مسلمانوں کو ہر سال دینا فرض ہے زکاة غریبوں کے مدد کرنے کے لئے ادا کر جاتی ہے زکاة ادا کرنے سے باقی مال پاک ہو جاتا ہے روزہ اسلام کا چوتھا رکن ہے روزہ کو عربی زبان میں سوم کہتے ہیں صبح ساتھ دی سے سورج گروہ پہنے تک کچھ نہ کھانا پینا اور برے کاموں سے بچنے کا نام روزہ ہے ہر سال رمضان و مباری کے مہینے کے روزے رکھنے فرض ہے اللہ تعالیٰ ان لوگوں سے بہت خوش ہوتا ہے جو رمضان و مباری کے مہینے کے تمام روزے رکھتے ہیں حج حج اسلام کا پانچ وقت ہے حج ادا کرنا ان لوگوں پر فرض ہے جو حج کے اخراجات برداشت کر سکے صدقی میں ایک بار حج ادا کرنا فرض ہے دنیا کے مختلف ممالک سے لاکھوں مسلمان ہر سال حج کے ادائیگی کے لئے مکہ معظمہ میں چاہتے ہیں مشکل الفاظ کی نشاندہیت کریں کلمہ طعبہ پہلا رکن توحید گواہی شریک رسالت صلاح نمازوں مالی عبادت مالدار غریبوں زکاة صبح صادق غروب کھانا پینا رمضان المبارک اخراجات ممالک اداعیگی رمضان المبارک رمضانی دنیا رمضانل عبادت ملین رمضان